شیلو دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنی ہیٹوگ چینل مہت پار سالہ پر میں امن سرما آج آپ کا ناب دھارا کا بھاگ دو ہے اس سے پچھلے کلاس میں میں آپ کو بھاگ ایک کبر کرا چکا ہوں یہ کلاس ہر روز آپ کو سام کو سات بجے اپلوڈ کی جاتی ہے بہنی ریجنگ کا کلاس آپ کے لیے ہر روز صبح سات بجے اپلوڈ کیا جاتا ہے تو چلی ہم سروعات کرتے ہیں آج کے اپنی کلاس کے پہلے کوششن سے دیکھیں کوششن نمبر ایک کوششن کہتا ہے استر جل میں ناب کی چال تیرے کلومیٹر پرتیابر ہے استر جل کا مطلب یہاں کیبل ہو کیبل ناب کی چال ہے جبکہ دھارا کی چال چار کلومیٹر پرتیابر ہے دھارا کے بپریت 68 کلومیٹر کی دوری تیہ کرنے میں ناب کو کتنا سمیہ لگے گا تو ٹائم برابہ ہوتا ہے دوری بٹے چال دوری ہے 68 کلومیٹر کی یہ دوری اس کو دھارا کے بپریت کبر کرنا ہے اور جب بپریت کی باری آئے گی تو ساپیک چالیں کیا ہو جاتی ہیں گھڑ جاتی ہیں تو تیرہ میں سے چار گیا بچہ نو اور نو سے اس کو ڈیوائیڈ کرو سات سہی پانچ بٹے کتنا آئے گا نو آئے گا ٹھیک ہے یعنی سات گھنٹے کچھ منٹ کا سمیہ آئے گا اور ایسا ایک ہی option اپنے پاس کونسا دی option تو آنسر کونسا option ہو گیا بھئی دی ہو گیا کلیر کوششن چلیے اگلا دیکھئے کوششن نمبر دو اب دیکھو کوششن نمبر دو کو سمجھنے سے پہلے کچھ کونسپ جان لیجی در ہم جانتے ہیں بھئی ایبریج سپیڈ اوسط چال برابر کیا ہوتا ہے اوسط چال برابر ہوتا ہے 2V1V2 اپون V1 پلس V2 یہ ہوتا ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں بھئی کل دوری بٹے کل سمجھ ہوتا ہے اس کا پریوں گا ہم کہا کرتے ہیں جہاں پر distance سمان نہ ہو اور اس کا پریوں گا کرتے ہیں جہاں پر سیم دوری چل کر باپس کوئی وقتی آیا ہو لیکن ناو دھارا میں ایبریج سپیڈ نکالتے ہیں سمجھ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ جو بیون یہاں لگاؤ گے یہ ہمیشہ آپ کو ساپک چال لگانی ہے کیا لگانی ہے بھئی ساپک چال یہاں direct سپیڈ نہیں لگانے ہے باستوک چال نہیں لگانا ہوتا ہے یہاں آپ کو ساپک چال لگانی ہوتا ہے ٹھیک ہے کتنا کونسپٹ آپ یاد رکھ لینا اس کے انسوٹ لے لو اس کا اب کوششن نمبر دو دیکھئے کوششن کہتا ہے ساند جل میں ناوک کی چال ایکس کلومیٹر پرتیابر ہے جبکہ دھارا کی چال بائی کلومیٹر پرتیابر ہے جاتا ہے پھر لوٹ کر باپس آتا ہے ایبریج سپیڈ کیا ہوگی تو ابھی ہم نے آپ کو کیا سمجھایا دو جائے گا تو ایکس پلس بائی آئے گا تو ایکس مائنس بائی ساپک چال اپون کیا ہوگا بھی بی ون پلس بی ٹو یعنی ایکس پلس بائی اور ایکس مائنس بائی اب اس کو دیکھنے پر آپ کچھ پارے ہوگے بھئی کی بھئی اے سکوائر مائنس یعنی بی سکوائر کہیں لکھا ہو وہ تائم لکھتے ہیں اے پلس ب اور اے مائنس ب یہ سیم یہی کنڈیسن من رہی ہے آپ کی تو اس کو لکھ سکتے ہیں دو بریکٹ ایکس سکوائر پلس بائی سکوائر اپون یہاں بائی سے بائی کینسل ہو گیا تو یہ کتنا بچہ اپنے پاس دو ایکس ہے اور ادھر دو سے دو کینسل یعنی ایکس سکوائر پلس بائی سکوائر اور بٹے کتنا ہیں ایکس ہے کونسا اپسن ہے ایسا ہے بھئی تو اپسن نمبر سی اجرائیڈ بان آنسر ایک ہی کونسپ یاد رکھنا ہے ناب دھارہ میں جب بھی ایبریج سپیڈ نکالو تو جو وی ون اور وی ٹو ہیں وہ ہمیشہ ساپیکس چالوں کو ہی لگایا جائے گا ٹھیک ہے چلیے کوشن نمبر تین ایک ناب دھارہ کے بپری دسا میں سہر پیسے کیوں کیوں اور جاتی ہے پھر لوٹ کر باپس آتی ہے اس تر جل میں ناب کی چال دے رکھی اور دھارہ کی چال دے رکھی ہے آپ سے ایبریج سپیڈ کو پوچھا گیا ہے ہی جی ہے دو بریکٹ بی ون تو بی ون کیا ہوگا ساتھ جانے میں پیتیس اور پانچ چالیس لوٹ کر باپس آنا ہے تو پیتیس مائنس پانچ کتنا ہو گیا تیس ساپیکس چال ہمیشہ لگانی ہے یاد رکھنا ہے چالیس اور تیس کتنا ہوا ستتر جیرو سے جیرو کینسل یہ کتنا ہوگا آٹھ تیہ چوبیس دو سو چالیس بٹا سات سات سے ڈیوائیڈ کرو ساتیاں اکیس تین بچہ سات چوک اٹھائیس اب کتنا بچہ ہوئی اپنے پاس دو سات دونی چودہ اور سات اٹھے چھپن ایک ہی آپسن ہے آپسن نمبر بی اجلائیٹ بان آنسل ہو گیا کلیے رہا ہاتھ تک چھیک ہے چلیے کوشن نمبر چار دیکھیں ایک نام بارہ کلومیٹر کے دوری تیہ کرتی ہے دھارہ کی دسا میں پہلے چار کلومیٹر پندرہ منٹ جاتی ہے اب دیکھو دھارہ کے دسا میں یعنی بی پلس ایس چار کلومیٹر جاتی ہے پندرہ منٹ میں تو بھئی سات سے بھاگت ہوگا گھنٹے میں چینج ہوگا پندرہ چوکہ سات چار اوپر جائے گا تو دھارہ کے دسا میں چال آگئی سولہ کلومیٹر پر آور یہاں تھا بات کے لئے ٹھیک آگے دیکھو اگلے آٹھ کلومیٹر کی دوری دھارہ کے بپری دسا میں تیہ کرتی ہے لیکن کچھ کنڈیسن آپ کو دے رکھا ہے کیا دیکھو دھارہ کی دسا میں ناو کی چال دھارہ کے بپری دسا میں ناو کی چال سے دگنی ہے یعنی دھارہ کی بپری دسا میں جو ناو کی چال ہے اس سے یہ دگنی ہے اس کا مطلب بپری دسا میں کتنی ہوگی آٹھ کلومیٹر پرتیابر ہوگی تب ہی تو اس کا یہ دو گناہ ہوگا ٹھیک ہے نا اب دیکھو بھئی تو کوششن میں کہا گیا ہے ایبریج اسفیڈ کیا ہوگی اب یہ دوریاں الگ الگ ہے تو ایبریج اسفیڈ کیسے نکالوگے ہم جانتے ہیں کل دوری بٹے کل سمیہ سے آپ کیا نکالوگے ایبریج اسفیڈ کل دوری اپنے پاس کتنی یہ 12 کلومیٹر کی ہے اب کل سمیہ کہاں سے آئے بہت آرام سے سمجھنا ہے دیکھو دھارا کے بپریت آٹھ کلومیٹر پرتیابر کی چال سے وہ کتنا گیا آٹھ کلومیٹر تو دھارا کے بپریت جانے میں اسے کتنا سمیہ لگے گا تو آپ کہو گے یہ آٹھ کلومیٹر گیا کتنے کی چال سے آٹھ کی چال سے کتنا سمیہ لگا بھئی اسے ایک گھنٹے کا اب ہو گیا سوال بھئی ایک گھنٹے کا سمیہ دھارا کے بپریت لگا اور دھارا کے ساتھ پندرے منٹ کا تو ٹوڈل ہو گیا ساٹھ منٹ یہ والے ہو گئے ایک گھنٹہ ساٹھ منٹ اور پندرے منٹ یہ والے ہو گئے یعنی پچھتر منٹ کا سمیہ لگ گیا یہاں تک بات یہاں کلیر ہے چھیک ہے اس کو گھنٹے میں چینج کرو گے تو ساٹھ سے بھاگ دو گے پندرے منٹ یہ پچھتر اور پندرے چوکا ساٹھ چھیک ہے چار اوپر جائے گا بارہ چوک اٹھالیس بٹے پانچ اور کوششن میں یہی پوچھا تھا ایبریج اسپیڈ کتنی ہوگی تو اٹھالیس بٹے پانچ کلومیٹر پرتی آور اس بیعکتی کی ایبریج اسپیڈ ہو جائے گی اچھا کوششن تھا یہ بات ہو گئی بات کلیر سمجھ میں آگیا کوششن کوئی بھی ڈاؤٹ یہ دی آپ کو رہتا ہے تو آپ ویڈیو میں کمنٹ کرو ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے ادھک سے ادھک لائک کرو اور ویڈیو کو شیئر بھی کریے تو چلیے کوششن نمبر پانچ دیکھیں دھارا کے بپری دشاں میں چل رہی ایک ناب کو دوری تیہ کرنے میں آٹھ گھنٹے آٹھالیس میٹ کا سمجھ لگتا ہے جبکہ دھارا کی دشاں میں چار لوٹنے میں جب باپس آتا ہے تب چار گھنٹے کا سمجھ لگتا ہے ساندھ جل میں ناب کی چال اور دھارا کی چال کا انپاد بتاؤ کوئی ویڈیو جتنا دوری جاتا ہے لوٹ کر اتنا ہی دوری وہ باپس آ جاتا ہے اس کا مطلب یہاں پر کیا برابر ہے دوری برابر ہے اور ہم جانتے ہیں دوری برابر ہوتا ہے چال گھنٹا سمجھ تو دھارا کے ساتھ تو چال اتنی ہوگی سمجھ سمجھ کتنا ہے آٹھ گھنٹے آٹھالیس منٹ تھوڑا اس کو سعی کر لیجئے کیسے سعی کروگے بھئی ساٹھ سے بھاگ دو بارہ چوکڑ تالیس بارہ پنجھ ساٹھ پانٹھے چالیس اور چار چوالیس بٹا پانچ ہو گیا یہ سمجھ چوالیس بٹا پانچ برابر دھارا کے بپریت بی مائنس ایس چال گھنٹا سمجھ کتنا ہے چار گھنٹے کا ہے چار سے چار اکم چار اکم چار تو یہ بی پلس ایس اپون بی مائنس ایس پانچ ادھر جائے گا اور گیارہ بٹے میں یہ آئے گا کوشتن میں پوچھا گیا ہے سانت جل میں ناب کی چال اور دھارا کی چال ہم جانتے ہیں جب ساپیک چال ہمیں پتا ہو تو دھارا کی چال اور ناب کی چال کیسے نکالتے ہیں ناب یعنی بی کا من کیسے نکالوگے دونوں کو جوڑ کر آدھا گیارہ پانچ سولہ سولہ کار آدھا کتنا ہو گیا آٹھ دھارا کا من کیسے نکالوگے دونوں کو گھٹا کر آدھا گیارہ میں سے پانچ گئے بچہ اچھے اور چھے کار آدھا کتنا ہو گیا تی آٹھ ہم پات تی آپسن نمبر بی اچھ رائٹ بن آنس ہو گیا کلیر کوششن ایک بات دوارہ اچھے سے اس کو سمجھ لینا پرتے کوششن میں نے پریویس لیا ہے ہر کوششن کو سمجھنا جروری ہے کونسپ کو سیکھنا بھی جروری ہے کوششن نمبر چھے دیکھیں یادی دھارا کے بپری دسامل لیا گیا ہے سمیں برابر این دھارا کی دسامل لیا گیا ہے سمیں اور ساندھ جل میں چال ایکس اور دھارا کی چال بائی ہے تو ایکس انپت بائی کا من کیا ہوگا سیم کوششن پیچھے والا ہے آپ اس کا آنس رکمنٹ کریے کتنا آئے گا ایک آدمی کو دھارا کی دسامل ناو چلانے کی تلنا میں دھارا کے بپری دسامل ناو چلانے میں دھوگنا سمیں لگتا ہے تو ساندھ جل میں ناو کی چال اور دھارا کی چال کا انپت کیا ہوگا یہ بھی سیم کوششن پیچھے والا آپ اس کا آنس رکمنٹ کر کے بتاؤ گے کتنا ہوگا اب یہاں کوششن کو سمجھئے دھیان سے آٹھ نمبر سوریس ایک لگجری ناو سے چار گھنٹے پندر مٹ میں ندی کی دھارا کی دسامل چوتیس کلومیٹر کی دوری اور تین گھنٹے دس منٹ میں ندی کے دھارا کے بپری دسامل انیس کلومیٹر کی دوری تیہ کرتا ہے ندی کی چال بتاؤ کتنی ہوگی بی پلس ایس آرام سمجھنا ہے چار گھنٹے پندر مٹ میں دھارا کی دسامل دوری بٹے چال کیا ہوتا ہے سمیں چار گھنٹے پندر مٹ ہے تھوڑے اس کو سعی کر لیجئے ساٹھ سے بھاگ دوگے گھنٹے میں چینج پندرہ چوکہ ساٹھ چار چوک سولہ اور ایک سترہ بٹے چار یہ سترہ بٹے چار ہو گیا سترہ دونی چونتیس اور چار دونی آٹھ یہ آگئی آٹھ کلومیٹر پر آو دھارا کے بپرید بی مائنس ایس کتنا دوری ہے انیس کلومیٹر کا سمیں کتنا ہے بھئی تو سمیں ہے آپ کے پاس تین گھنٹے دس منٹ اس کو سعی کر لیجئے تین گھنٹے دس منٹ یعنی اس کو گھنٹے میں چینج کرنا ہے درچنگ ساٹھ چھتی اٹھارہ اور ایک انیس بٹا چھے یہ آگیا انیس بٹا چھے انیس سے انیس کینس چھے اوپر جائے گا یہ اپنے پاس چھے آ دیا اب ساپیس چالیں آپ کو پتا ہے یہ یہاں سے اتنا ہے اور یہ چھے ہے برتمار میں ندی کے پرباہ کی گتی کیا ہوگی ہم جانتے ہیں ایس کا مان پوچھا ہوا ہے دونوں کو گھٹا کر آدھا آٹھ میں سے چھے گئے دو بچہ اور دو کا آدھا یہ دی آپ کر دیتے ہیں تو آنسر آئے گا ایک کلومیٹر پر آور کونسا آفشن ہوگا آفشن نمبر سی اجرائٹ بن آنسر ہو گیا کلیر اچھے سے سمجھ میں آگیا کونسا آپ کے ٹھیک ہے اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر نو کی طرف ایک استر جل میں ناو کی گتی گیارہ کلومیٹر پرتی آور ہے استر جل کا مطلب کیا ہوا ہے یہاں پر صرف بوٹ کی چالیں گیارہ کلومیٹر پرتی آور آگے دیکھو یادی ناو دو گھنٹے میں دھارہ کے بپریت انیس کلومیٹر کی دوری تیہ کرتی ہے دھارہ کے بپریت چال برابر دوری بٹے سمیں انیس بٹا دو تو دو نیم اٹھار ہے اور دو پنجے دس کوشن میں پوچھا گیا ہے دھارہ کی گتی بتاؤ کیا ہوگی یہ جی ہو گیا اپنے پاس بی کا مان کتنا دے رکھا ہے گیارہ ہے اور ہمیں کس کا مان نکالنا ہے بھئی ایس کا مان نکالنا ہے تو ادھر جا کے مائنس ہو جائے گا نا بھئی تو مائنس ایس برابر نو دسملہ پانچ مائنس گیارہ یعنی برابر مائنس ایک دسملہ پانچ مائنس سے مائنس کینسل ہو گیا اور ایس کا جو بیلو آئی وہ کتنی آگئی بھئی بند پوائنٹ پائیب کلومیٹر پر آبر ہو گیا کلیر کوشنیاں تک سمجھ میں آگیا ہے نا اچھے سے ٹھیک ہے اب دیکھئے کوشن نمبر دس ایک ناب اس تر جل میں بارہ کلومیٹر ترہ دھارہ کی چال تین کلومیٹر پر تھی آبر ہے یعنی ناب کی چال دے رکھیے بار ہے یعنی بی کا مان دے رکھا ہے بار ہے اور ایس کا مان آپ کو دے رکھا ہے تی کوشن کیا کہتا ہے ایک بیقتی ناب سے دھارہ کے پرتیکل 135 گیا اور انکول پرارمبک بندو پر لوٹ کر باپس آ گیا پوری یاترہ کے دوران اس کے دوران لیا گیا سمجھ کیا ہوگا دیکھو 135 دوری بٹے چال سمجھ ہے ایک بار وہ جائے گا تو بارہ اور تین پندرہ ایک بار وہ لوٹ کر باپس آئے گا تو دوری بٹے چال سمجھ دونوں کا انتر کتنا ہوئے اپنے پاس نو جانے کا سمجھ اور لوٹ کر باپس آنے کا سمجھ دونوں کو ایڈ کر دو پندرہ نیمہ 135 نو سہیے کٹو نو ایک کم نو نو پنجے پہتالیس اور پندرہ اور نو اپنے پاس یہاں سے ہو گیا چوبیس یہی کوشن میں پوچھا گیا تھا پوری یاترہ کے دوران اس کے دوران لیا گیا سمجھ کتنا ہے تو کتنا ہے بھئی چوبیس یہ کس میں آیا گھنٹے میں چوبیس گھنٹے کا سمجھ ہے پوری یاترہ کا ہوگی ایک کوشنگ کے لیے تو آج کا کلاس جو ہے وہ ہم لوگ یہی تک رکھتے ہیں آگے ملتے ہیں نابدھارہ کا بھاگ نمبر تین کے ساتھ آپ بیڈیو کو انت تک جرور دیکھا کرو اور بیڈیو کیسا لگا آپ کمنٹ میں جرور بتایا کرو چلیے ملتے ہیں نیسٹ کلاس میں تب تک کیلئے تینکیو دھنیو بات